محترم ناظرین اسلام علیکم آپ کے لیے آج میں سلام الرحم کا نسخہ اپنی بہنوں کے لیے یا پھر اپنی ماں کے لیے جن کو لکوریے کی پرابلم ہے آپ کے مجھے بہت زیادہ میسیج آئے کہ کوئی لکوریے کا کوئی اچھا سا اور عزمودہ نسخہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں ناظرین ایک چیز میں آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ آپ کے لیے میں وہ نسخہ لے کے آتا ہوں جس نسخے سے میں نے اچھے ریزرٹس لیے ہوتے ہیں جن سے میں نے بہت اچھے نتائج آر ریڈی لیے ہوتے ہیں تو یہ بھی جو آج نسخہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ لکوریے کے لیے بہت ہی کمال کی اور بہت ہی مجرب دعا ہے لکوریہ ہوتا کیوں ہے سب سے پہلے یہ بتانا چاہوں گا اصل میں وجہ یہ ہوتی ہے کہ اندرونی جو ٹیوبز ہیں ان میں کوئی بلوکے جا جاتا ہے یا پھر ٹیوبز میں سوزش ہو جاتی ہے رحم میں یعنی کہ بچہ دانی میں کوئی ایسی سوزش یا پانی کی تھیلیوں کا ہو جانا یا پھر سسٹ کا ہو جانا کسی قسم کی رسولی کا ہو جانا اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ لکوریہ ہونا شروع ہو جاتا ہے لکوریہ بدبودار بھی ہو سکتا ہے بغیر بدبوکے بھی ہو سکتا ہے رتوبت کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے یا پھر اس کے علاوہ لیس دار یا بلکل پانی کی طرح کا بھی لکوریہ ہو سکتا ہے تو ناظرین یہ تھوڑا سا لکوریہ کے بارے میں آپ کو تعرف تھا وہ میں نے آپ کو کروا دیا اور لکوریہ کے وجہ ہاتھ جو ہیں یہ بھی بتا دوں وجہ ہاتھ یہ ہوتی ہیں اندرونی جب ورم ہوتا ہے اس کے بعد جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ اس کی وجہ ہاتھ میں بہت زیادہ مرگن گزاؤں کا استعمال کھٹی تلی چیزوں کا استعمال چاولوں کا بہت زیادہ استعمال کرنا اس کی علامات جو ہیں یہ بھی بتانا چاہوں گا عورتوں کے جسم میں درد ہوتا ہے کمر میں درد ہوتا ہے تھوڑا سا کام کرتی ہیں تو تھک جاتی ہیں اور اس کے علاوہ سانس پھول جاتا ہے جسم کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے یا جسم بہت زیادہ موٹا ہو جاتا ہے اسحابی اسپی کمزوری ہو جاتی ہے یہ اندر ہی اندر ہی یہ جو مرض ہے عورت کو ختم کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس لیے لکوریہ کے مرض کو بلکل آپ نے نارمل نہیں لینا اور پریشان بھی نہیں ہونا آپ نے اس نسخے کو استعمال کرنا ہے یہ نسخہ جو ہے لکوریہ کے لیے بہت ہی مجرب دعا ہے تو ناظرین بغیر وقت ضائع کی نسخے کی طرف بڑھیں گے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیجئے نسخہ ہے جی سب سے پہلے آپ لیں گے کشتہ کلی سو گرام مروارید آپ لیں گے سو گرام ہرمل پاودر جو بیڑ کے دودھ میں خوشک کیا ہوا ہو وہ آپ لیں گے دو سو گرام آگے لیں گے کہ مروارید یہ آپ لیں گے سو گرام کشتہ بیزہ مرد جو ہے شیر مدار والا جو ہے یہ آپ نے لینا ہے سو گرام سپاری کٹ ہی آپ کو تیس گرام لینی ہوگی اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ایک چیز رہ گئی جو آپ نے لینا ہے کشتہ جست یہ آپ لیں گے سو گرام تو ان کو آپ نے کیا کرنا ہے بارہ گھنٹے ان کو آپ نے خرل کرنا ہے ریسکور جو ہے وہ لینے کے بعد تمام کشتہ جات کو ملا کر خرل کریں اٹھالی گھنٹے بعد ہرمل مدبر مکس کر کے پانچ سو میلی گرام کے کیپسل بھر لیں صبح شام کھانے کے بعد دودھ کے ساتھ استعمال کریں بہت ضموتہ اور مجرب ہے لکوریا یا کمر درد ٹانگوں کا درد رحم کی کمزوری جن عورتوں کو ہم بستری کرتے وقت رحم میں درد ہوتی ہے ٹھیک ہے جی یا انڈوں کا چھوٹا بننا جس کی وجہ سے لاگ بھی نہیں ہوتی یا بنتے ہی نہیں ٹھیک ہے جی مردوں کے لیے بھی لا جواب چیز ہے جریان احتلام صورت انزال مردانہ کمزوری میں بھی استعمال کر سکتے ہیں ناظرین آج کے لیے بس اتنا تھا اگلی ویڈیو میں ایک نئی ملاقات مطلب نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی نمبر دینا چاہوں گا میرا نمبر ہے 0301 707 802 اسی کی اوپر ویڈیو میں ملیں گے اجازت دیجئے گوڈ بائی